دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو موبائل کے اندر قرآن کریم کو ڈانلوڈ کر لیتے ہیں پیڈی ایف کی شکل میں یا انڈرویڈ ایپ کی شکل میں تو وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ڈانلوڈ تو کر لیا ہے آیا اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے یا ایسے ہی ڈیلیٹ کرنا اس میں سے جائز ہے یا نہیں کوئی ایپ ہو یا پیڈی ایف وغیرہ ہو تو اسے جو ہے ڈیلیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کو مٹانا ہے ایسے ہی ایک تحریر بڑی گردش میں تھی ایک موقع پر کہ سعودی عرب کے جو امام ہیں امام حرم انہوں نے یہ فتوہ جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی ہاتھوں سے کتابوں کو مٹائیں گے قرآن کریم کو مٹائیں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واتس اپ وغیرہ کے اوپر فیس بک وغیرہ کے اوپر جو قرآن کریم کے آیتے آتی ہیں تو لوگ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں موبیل کے اندر جو قرآن ہوتا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کا ڈسٹ بین باقعہ دبنا ہوا آتا ہے جب کوئی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈسٹ بین میں آتے ہیں تو مطلب ڈسٹ بین کا مطلب یہ ہے کچھرا پیٹی تو ہم اپنے ہاتھوں سے قرآن کو مٹائے کر کے ڈیلیٹ کر کے ختم کر کے کچھرے کے پٹی میں ڈالتے ہیں لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وعید کے اندر اور جو آپ نے حدیث اور پیشین کوئی فرمائیتی اس کے اندر داخل ہے تو بہت سارے لوگ اس کے اندر ڈرتے ہیں اور کنفیوز کے اندر جو ہے اس کے شکار رہتے ہیں اور اس طرح کی تحریرات کو بڑا گھوماتے رہتے ہیں اور فور وڈ کرتے رہتے ہیں تو کیا آیا حقیقت میں موبائل سے یا واتس اپ وغیرہ میسیجز میں سے قرآن کریم کی آیتوں کو ڈیلیٹ کرنا میسیجز وغیرہ میں سے ڈیلیٹ کرنا یہ بالکل جائز اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے اور یہ قرآن کریم کو ختم کرنا نہیں ہے آدمی کی میموری فل ہو گئی یا ایسے ہی اس کو ضرورت نہیں ہے میسیجز کے بھرمار ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں یا جو اس کے موبائل کے اندر انڈرویڈ ایپ ہے یا پی ڈی ایف وغیرہ کے شکل میں جو قرآن کریم ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا یہ بلا شبہ جائز ہے اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اس کی دلیل دیتے ہوئے فتاوہ ہندیہ کے اندر لکھا ہے ولو مہا لوحاں کتب فیہ القرآن کہ اگر کوئی ایسی تختی ہو جس کے اندر قرآن کریم لکھا گیا ہو وستعملہو فی امر الدنیا یجوزو تو اگر آدمی اس کو مٹا دیا جائے تو اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے اس کے اندر جائز ہے فتاوہ ہندیہ جل نمبر پانچ صفحہ تین سو ستتر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے یا ایسے ہی کسی کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور اس کو مٹا دیا جائے اس کو ختم کر دیا جائے تو یہ قرآن کریم کی بید بھی کے اندر نہیں ہے اور یہ قرآن کریم کو مٹانا یا ختم کرنا نہیں ہے تو بلا شبہ اس کے استعمال کے گنجائش ہے لہٰذا جب ہم کسی سلیٹ کے اوپر تختی کے اوپر یا کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے قرآن کریم کی آیتوں کو مٹا سکتے ہیں اللہ کے اسمہ کو مٹا سکتے ہیں تو میسیجز وغیرہ کے اندر سے بھی قرآن کریم کے آتوں کو ڈیلیٹ کرنا بلا شبہ جائز ہے اور اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میسیجز کو ڈیلیٹ کرنا یا انڈرویڈ ایپ وغیرہ جو قرآن کریم کی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا یہ غلط ہے تو یاد رکھیں کہ یہ صرف آپ کے ذہن کا شبہ ہے ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے اور اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے قرآن کریم کے جو تمام نسخہ تھے کیونکہ اولاً قرآن کریم سات قرآتوں کے اندر نازل ہوا تھا جب یہ دیکھا گیا کہ لوگ الگ الگ قرآتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے وجہ سے بعض جگہ جھگڑے کی نوبت پیش آئی کہ اصل یہ ہے اصل یہ ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو لغت قریش کے اوپر جمع کیا یعنی جو قریش کے جو لغت تھی اس میں جو قرآن کریم جس طرح سے نازل ہوا تھا صرف اسی کو رکھا اور بقی جتنے بھی نسخہ تھے سب کو جلا دیا گیا تھا تو جب وہ جلانا بیت بھی کے اندر نہیں ہے اس کی اجازت ہے تو ایسے ہی میسیجز وغیرہ کے اندر بھی جو آئیتیں ہیں اگر ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے ایپ وغیرہ ہے پیڈیف وغیرہ ہے اگر اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو اس کے اندر کوئی مزاقہ نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی اجازت ہے لہٰذا جو لوگ خلجان کے اندر مبتلا ہیں وہ اپنا خلجان دور کر لیں اور جو لوگ غلط میسیجز فورورڈ کرتے ہیں ان کو یہ جواب دے دیں تو اس کے اندر کوئی مزاقہ نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ بیت بھی کے اندر داخل نہیں ہے بلا شبہ میسیجز وغیرہ یا پیڈیف وغیرہ اینڈریو ڈیپ وغیرہ ضرورت کے وقت ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی مزاقہ نہیں ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے سننے زیادہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے آمین سم آمین